ایک سے تین دن میں کرز کی رقم حاصل کریں دوستو جب بھی ہمیں ذاتی ضروریات کے لیے کرز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کسی بھی بینک یا کسی بھی ادارے سے کرز اپلائی کرتے ہیں اور آج کل تمام بڑے بینکوں کی شرائط بہت مشکل ہیں جنہیں پورا کرنا ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آج آپ کو ایک ایسے فلاحی ادارے کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ باہ آسانی دس ہزار سے پندرہ لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ایک سے تین دنوں میں اسلام علیکم موزیزوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گروہ بیدہیدر امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اس فاؤنڈیشن سے آپ مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ کاروبار کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ کاشتکاری کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ شادی کے اخراجات کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ گھر کی تعمیر یا گھر کی مرمت کے لیے بھی کرز لے سکتے ہیں اگر آپ لائف سٹاک کا کام کرتے ہیں تو آپ مویشی خریدنے کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ اپنے یا اپنے بچوں کے تلیمی اخراجات کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ سکول بنانے کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوانے کے لیے بھی کرز لے سکتے ہیں آپ سیلری لون لے سکتے ہیں آپ پینچن لون لے سکتے ہیں آپ گھر کے بجلی یا گیس کے بل کی ادائیگی کے لیے بھی کرز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گھر کا راشن خریدنے کے لیے بھی کرز آصل کر سکتے ہیں دوستو آج جس فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے تھردیپ مائکرو فنانس فاؤنڈیشن یہ فاؤنڈیشن 1998 سے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور ضرورت مند افراد کو کرز فراہم کر رہی ہے جیسا کہ ان کی ویب سائٹ پر بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس صدارے کا مقصد بغیر کسی ٹھوس زمانت کے لوگوں کو کرز فراہم کرنا ہے یعنی اس فاؤنڈیشن میں بڑے بینکوں یا اداروں کی طرح زمانت اور زمین کے کاغذات گریبی رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے اس فاؤنڈیشن سے مرد و خواتین دونوں کرز لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام کرزوں کی تفصیل بتائی جائے گی اور کرز اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کن مقاصد کے لیے کرز لے سکتے ہیں کتنا کرز آپ کو ملے گا اور کرز کی واپسی کس طرح کرنی ہوگی اگر آپ کسی بھی ضرورت کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ کرز اپلائی کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو بغیر کسی پریشانی کے کرز مل جائے ایک ضروری بات آپ کو بتا دوں کہ ہر بینک یا ادارے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنے کے بعد کرز دیا جاتا ہے اور اکثر افراد چھوٹی سے چھوٹی شرائط بھی پوری نہیں کر پاتے اور ویڈیوز پر کمنٹس کرتے ہیں کہ کرز نہیں ملتا لیکن یہ ادارہ بہت آسان شرائط پر کرز دے رہا ہے ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں تھردیب فاؤنڈیشن بہت سی کٹاگری کے کرز دے رہی ہے اگر سب کی بات کی جائے تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اس لیے اس ویڈیو میں چند ضروری کٹاگری کے کرزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگری کلچر لون کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ زراد پر منحصر ہے اور اکثر دہاتی عبادی زراد سے وابستہ ہے یہ کرز ایسے افراد کو دیا جا رہا ہے جو کھیتی باری کرتے ہیں کرز کی اہلیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کرز اپلائی کرنے والے کی عمر 18 سال سے 63 سال تک ہونی چاہیے کرز لینے والے کے پاس ویلیڈ شنافتی کارڈ ہونا چاہیے کرز لینے والا دو سال سے مجودہ علاقے کا رہائشی ہونا چاہیے یہ کرز ایک شخص لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کرز ایک سے زیادہ افراد مل کر گروپ کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں ایگری کلچر لون آپ دس ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک حاصل کر سکتے ہیں کرز واپسی کی مدد کم از کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ بارہ ماہ ہے کرز کی واپسی تین ماہ کی ایک ساتھ یا چھ ماہ کی ایک ساتھ میں کی جا سکتی ہے ایک لاکھ سے زیادہ کرز لینے پر آپ کو کسی سے گرنٹی دلوانی ہوگی کرز کی رقم آپ کو ایک سے تین دن میں بائیومیٹرک پسدیق کے بعد فراہم کر دی جائے گی آپ کو لائف انشورنس بھی دی جائے گی کاروبار کے لیے کرز کے بارے میں اس فاؤنڈیشن سے آپ نئے یا پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کے لیے کرز حاصل کر سکتے ہیں کرز کی اہلیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کرز لینے والے کی عمر 18 سال سے 65 سال کے درمیان ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنا اور زمانتی کا شناکتی کارڈ ہونا چاہیے اور آپ کی رہائش مجودہ علاقے میں دو سال سے ہونی چاہیے یہ کرز اکیلہ شخص لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک سے زیادہ افراد مل کر بھی یہ کرز لے سکتے ہیں انٹرپرائز لون آپ 10,000 سے 15 لاکھ روپے تک حاصل کر سکتے ہیں کرز واپسی کی مدت کم از کم 12 ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال ہے کرز کی واپسی براپر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اور زمانت ایک لاکھ سے زیادہ کرز لینے پر دینی ہوگی اگر آپ ایک لاکھ سے کم کرز لیں گے تو آپ سے زمانت نہیں لی جائے گی یہ کرز لینے پر بھی آپ کو لائف انشورنس دی جائے گی اب بات کرتے ہیں لائف سٹاک لون کے بارے میں اگر آپ جانور پالتے ہیں یا جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ یہ کرز لے سکتے ہیں اس کرز کے لیے بھی آپ کی عمر 18 سال سے 65 سال کے درمیان ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنا اور گرنٹی دینے والے کا شنافتی کارڈ ہونا چاہیے کرز لینے والا دو سال سے موجودہ علاقے کا رہائشی ہونا چاہیے یہ کرز اکیلہ شخص بھی لے سکتا ہے اور ایک سے زیادہ افراد مل کر بھی کرز لے سکتے ہیں لائف سٹاک لون آپ دس ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک حاصل کر سکتے ہیں کرز واپسی کے مدد کم از کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ بارہ ماہ ہے کرز کی واپسی مہانہ قسطوں میں کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ تین ماہ یا چھ ماہ کی قسطوں میں بھی ادائیگی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کرز ایک ساتھ بھی واپس کیا جا سکتا ہے ایک لاکھ سے زیادہ کرز لینے پر آپ سے گرنٹی لی جائے گی کرز کی رقم آپ کو ایک سے تین دن میں مہیا کر دی جائے گی اب بات کرتے ہیں سولر پینل لون کے بارے میں اگر آپ اپنے گھر یا دکان پر سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو آپ اس فاؤنڈیشن سے کرز لے سکتے ہیں اہلیت کی بات کریں تو کرز لینے والے کی عمر اٹھارہ سال سے پینسٹھ سال کے درمیان ہونی چاہیے کرز لینے والے کے پاس ویلیڈ شناکتی کارڈ ہونا چاہیے کرز لینے والا دو سال سے مجودہ علاقے کا رہائشی ہونا چاہیے یہ کرز صرف ایک شخص لے سکتا ہے آپ تیس ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں کرز واپسی کے مدت کم از کم بارہ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال ہے کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اس کے علاوہ تین ماہ یا چھ ماہ کی قسطوں میں بھی ادائیگی کی جا سکتی ہے یا اس کے علاوہ آپ ایک ساتھ بھی کرز کی ساری رقم واپس کر سکتے ہیں زمانت کی بات کریں تو ایک لاکھ سے زیادہ کرز لینے پر گرنٹر کا ہونا ضروری ہے اور گرنٹی دینے والا آپ کا فیملی ممبر نہ ہو کرز کی رقم آپ کو ایک سے تین دن میں مہیا کر بھی جائے گی آپ کو لائف انشورنس بھی دی جائے گی اب بات کرتے ہیں میریج لون کے بارے میں اس فاؤنڈیشن سے ایسے افراد کرز لے سکتے ہیں جو شادی یا کسی بھی سماجی تقریب کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے آپ اپنی شادی یا اپنے کسی بھائی یا بہن یا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے آسان شرائط پر کرز حاصل کر سکتے ہیں کرز اپلائی کرنے والے کی عمر 18 سال سے 65 سال تک ہونی چاہیے کرز لینے والے کے پاس ویلیڈ کومی شنافتی کارڈ ہونا چاہیے کرز لینے والا دو سال سے اپنے مجودہ گھر کا رہائشی ہونا چاہیے میریج لون آپ تیس ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک حاصل کر سکتے ہیں کرز واپسی کی مدت کم از کم بارہ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال ہے کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی میریج لون بھی آپ کو ایک سے تین دن میں مہیا کر دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں ہاؤسنگ لون کے بارے میں دوستو آج کل کے دور میں ایک غریب آدمی کے لیے رہائش سب سے بڑے اخراجات میں سے ایک ہے ہاؤسنگ لون آپ گھر تمیر کرنے کے لیے لے سکتے ہیں نیا گھر خریدنے کے لیے لے سکتے ہیں گھر کی مرمت یا تزینوں عرائش کے لیے بھی لے سکتے ہیں یہ کرز مرد و خواتین دونوں لے سکتے ہیں کرز اپلائی کرنے والے کی عمر 18 سال سے 60 سال تک ہونی چاہیے کرز لینے والے کے پاس ویلڈ کومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے کرز لینے والا مجودہ گھر میں دو سال سے رہائشی ہونا چاہیے یہ کرز ہنرمند افراد اور تنخواہ دار اور کسی بھی ادارے میں جوب کرنے والے افراد لے سکتے ہیں یہ کرز شہری یا دہاتی رہائشی دونوں ہی لے سکتے ہیں یہ کرز آپ کو تعمیراتی مقاصد کے لیے دیا جائے گا ہاؤسنگ لون آپ پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ روپے تک لے سکتے ہیں کرز واپسی کے مدد پانچ سال ہوگی کرز کی رقم آپ کو تین اکسات میں مہیا کی جائے گی پہلی قصت آپ کو گھر کی تعمیر شروع کرنے پر دی جائے گی دوسری قصت آپ کو لینٹر پر دی جائے گی اور تیسری قصت آپ کو گھر کی دوسری منزل کی تعمیر کے وقت دی جائے گی کرز کی واپسی مہانہ اکسات میں کرنی ہوگی آپ کے پاس زمین کی ملکیت کے کاغذات ثبوت کے طور پر ہونے چاہیے یہ کرز آپ کو بغیر کسی زمانت کے دیا جائے گا اور گھرنٹی کے طور پر آپ سے کرز کی رقم کا چیک لیا جائے گا اب بات کرتے ہیں ایڈوکیشن لان کے بارے میں یہ کرز آپ کو تلیمی مقاصد کے لیے دیا جائے گا یہ کرز تلیمی ادارے بھی لے سکتے ہیں کرز کی رقم سے آپ سکول کی فیز یا دیگر تلیمی اخراجات ادا کر سکتے ہیں یہ کرز پرائیویٹ سکول کی تزینوں اور آئیشہ مرمت کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کرز سکول کا فرنیچر یا کوئی بھی اور سمان فریدنے کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے کرز لینے والے کے عمر 18 سال سے 65 سال تک ہونی چاہیے کرز لینے والے کے پاس قومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے اور دو سال سے مجودہ جگہ کر ہائشی ہونا چاہیے ایڈوکیشن لان آپ پچاس ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک لے سکتے ہیں کرز واپسی کی مدد کم از کم چھے ماہ اور زیادہ سے زیادہ بارہ ماہ ہے کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی ایک لاکھ تک کرز آپ کو بغیر کسی زمانت کے دیا جائے گا کرز کی رقم آپ کو ایک سے تین دن میں مہیا کر دی جائے گی اور کرز کی رقم کے مطابق آپ کو انشورنس بھی دی جائے گی اب بات کرتے ہیں پینشن لان کے بارے میں یہ کرز کوئی بھی ریٹائیڈ سرکاری ملازم لے سکتا ہے یہ کرز آپ اپنے کسی بھی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لے سکتے ہیں کرز اپلائی کرنے والے کی عمر 18 سال سے 65 سال تک ہونی چاہیے آپ کے پاس ویلیڈ کومیشن آکتی کارڈ ہونا چاہیے ایک لاکھ سے زیادہ کرز لینے پر آپ سے گرنٹی لی جائے گی پینشن لان آپ پچاس ہزار سے تین لاکھ روپے تک لے سکتے ہیں کرز واپسی کے مدت کم از کم بارہ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال ہے کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اگر آپ ایک لاکھ سے زیادہ کرز لیں گے تو زمانت دینی ہوگی جو کہ کسی فیملی ممبر کی نہ ہو کرز کی رقم آپ کو ایک سے تین دن میں مل جائے گی اب بات کرتے ہیں یوٹیلیٹی لون کے بارے میں یوٹیلیٹی بلز آپ کے بجٹ کا ایک لازمی انسر ہے آپ اپنے گھر کا بجلی یا گیس کا بل ادا کرنے کے لیے اس فاؤنڈیشن سے کرز حاصل کر سکتے ہیں کرز لینے والے کی عمر 18 سال سے 63 سال تک ہونی چاہیے کرز لینے والے کے پاس ویلڈ کومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے کرز لینے والا دو سال سے مجودہ جگہ کر ہائشی ہونا چاہیے یہ کرز اکیلے شخص کو دیا جائے گا کرز کی رقم آپ کو اصل بل کے مطابق دی جائے گی فرض کریں اگر آپ کا بل دس ہزار ہے تو آپ کو کرز بھی دس ہزار ہی ملے گا کرز واپسی کی مدد ایک ماہ ہے کرز کی واپسی ایک ساتھ کرنی ہوگی کرز کی رقم آپ کو ایک سے تین دن میں بائیومیٹرک تصدیق کے بعد فراہم کر دی جائے گی اب بات کرتے ہیں گروسری لون کے بارے میں یہ سہولت ان افراد کے لیے ہے جو زراد اور مویشیوں کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس تین یا چھ ماہ تک آمدنی کا کوئی ذرگیہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے مویشی یا زراد کی فصل فروخت نہ کریں زراد اور لائف سٹاک سے منسلک لوگ یہ کرز لے سکتے ہیں کرز کی اہلیت کی بات کریں تو کرز اپلائی کرنے والے کی عمر 18 سال سے 65 سال تک ہونی چاہیے کرز لینے والے کے پاس ویلیڈ کومیشن آکتی کارڈ ہونا چاہیے اور کرز لینے والا دو سال سے اسی جگہ کا مستقل رہائشی ہونا چاہیے کرز کی رقم کے بارے میں بات کریں تو آپ گروسری لون 15000 سے 40000 تک لے سکتے ہیں کرز واپسی کی مدت ایک ماہ ہے اور کرز کی واپسی ایک ساتھ کرنی ہوگی گروسری لون بھی آپ کو ایک سے تین دن میں مہیا کر دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں سیلری لون کے بارے میں سیلری لون تنخواہ دار افراد کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے سیلری لون سے آپ بچوں کی تعلیم، صحت کے مسائل، گھر کی مرمت یا کوئی بھی ذاتی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اہلیت کی بات کریں تو کرز لینے والے کی عمر 18 سال سے 65 سال کے درمیان ہونی چاہیے کرز لینے والے کے پاس کومیشن آکتی کارڈ ہونا چاہیے اور کرز لینے والا پچھلے دو سال سے اسی جگہ کا مستقل وحائشی ہونا چاہیے سیلری لون آپ کم از کم پچاس ہزار اور زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ تک لے سکتے ہیں کرز واپسی کی مدد کم از کم بارہ ماہ اور زیادہ سے زیادہ تین سال ہے کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی ایک لاکھ سے زیادہ کرز لینے پر آپ سے زمانت لی جائے گی اور زمانت دینے والا آپ کا فیملی میمبر نہ ہو کرز کی رقم آپ کو ایک سے تین دن میں مہیا کر دی جائے گی دوستو اگر آپ تھردی فاؤنڈیشن سے کرز لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کسی بھی برانچ میں جا کر کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ فاؤنڈیشن صرف سندھ میں کام کر رہی ہے اور سندھ کے مختلف اضلاع میں اس کی برانچز موجود ہیں آپ ان کی کسی بھی برانچ میں جا کر کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کے ہیڈ آفیس کا رابطہ نمبر بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو تھردی فاؤنڈیشن سے کرز لینے کے متعلق تمام تفصیلات آپ کو بتا دی گئی ہیں امید ہے آپ تھردی فاؤنڈیشن کے تمام کرزوں کے بارے میں تمام تفصیلات اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے تمام کمنٹس کا جواب لازمی دیا جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ویڈس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کیگی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ